بیہار چنوہ 2020 لگ بھگ سبھی تیاریاں پوری ہو چکی ہے کاؤنٹنگ کی جی ہاں کیونکہ جو تین چرنوں میں بیہار کا چنوہ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے 28 اکتوبر 3 نومبر اور 7 نومبر کو اب وہ لمحہ وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ اس پیٹارے سے لوگوں کے قسمت کا وہ چراغ نکلے گا جس کے لیے لوگ بیچین ہیں یعنی کہ جن لوگوں نے چنوہ لڑا ہے وہ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری جیت کب سنشچت ہو رہی ہے جس کو لے کر سبھی جگہ 10 نومبر کو پورے بیہار میں کاؤنٹنگ ہے 243 سیٹ کو لے کر اور ابھی میں جہاناباد کے اسس کالج کے پاس موجود ہوں جہاں پر لگ بھگ سبھی تیاریاں زیلا پرشاسن کے طرف سے کر لی گئی ہے میں اپنے سہیوگی سے کہوں گا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ جہاناباد اسس کالج کا یہ مین گیٹ ہے یہاں پر دیکھیں مدگنہ کندر اسس کالج جہاناباد زیلا پرشاسن جہاناباد یہ سب لگ بھگ سج کر تیار ہے اب وہ وقت وہ گھڑی جو 10 نومبر کو صبح 8 بجے سے کاؤنٹنگ کا وقت دیا گیا ہے پہلے کانٹنگ کا جو سمیہ ہے اس کے بعد لوگ دھیرے دھیرے کئی ٹیبل پر جیسے جہاناباد مقدومپور گھونسی کئی رونڈوں میں اس کی کانٹنگ ہونی ہے اور جس کا پہلے بھی دو دن پہلے بھی میں نے آپ کو خبر دکھایا تھا کہ جہاناباد زیلا دکاری یہاں پہنچے تھے انہوں نے سبھی ویوستہ کا اور جو انتظام کیا گیا تھا ان کا جائزہ لیا تھا اور جو جو چیز کی ضرورتی جیسے دیکھا دیکھا جا سکتا ہے کافی دوری تک اس کو ویرکیٹنگ کی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہے کسی طریقے کا اور سب سے بڑا کہ یہاں پہ دیکھیں میں اپنے سیوگی سے کہوں گا روڈ کی زمین پہ دیکھائے جائے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے گولاکار بھی بنایا گیا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوویڈ 19 کا خیال رکھنا ہے یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے لوگ کی انٹری کے لیے یہاں پر کس طریقے سے انٹری کرنی ہے اور ماسک لگانا ضروری ہے بلکہ لکھا گیا ہے کہ بینا ماسک انٹری نہیں ہے پرویش جو ہے وہ ورجیت ہے دیکھیں مین گیٹ پر وہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کافی لمبی بیرکیٹنگ کی گئی ہے یہاں پر تاکہ کسی بھی طرح کا جو کانٹنگ کے دن کوئی پارٹی کے لوگ یا کوئی بھی درب یہاں پر نہیں کرے اور روڈ پر بھی کافی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سجایا گیا ہے بنایا بھی گیا ہے طریقے سے بہت اچھے سے یہاں پر اس کی بیرکیٹنگ کی گئی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے لوگ یہاں پر اپنے آئے اور ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس دن جب زلادیکاری نیرکشن کرنے آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر گاڑیوں کا پرویش جو ہے وہ نہیں ہوگا وہ گاڑی کا ایک دوری بنائے جائے گی وہاں پر روکا جائے گا اور پھر وہاں سے جن کو بھی آنا ہوگا وہ بائی فٹ یعنی کہ پیدل پیدلی یہاں تک وہ آئیں گے یہ دیکھیں یہاں سے کافی یہاں میں چاہوں گا یہ دیکھیں اندر میں بھی بنایا گیا ہے اور کافی جو لائٹنگ ابھی رات کا وقت ہے سجاوٹ کی گئی اچھے سے روشنی تاکہ کانٹنگ کے دن بھی اگر دیر ہو جائے تو کسی طریقے سے کوئی اسویدھا یہاں پر نہیں ہو اور یہاں پر باہر میں بھی پولیس کے تیناتی کے لیے جوان کے بتیناتی کے لیے یہاں پر یہ سب بنایا گیا ہے چک کیا جائے گا جو بھی پریس والے ہوں گے ان کے لیے بھی پاس نرگت کیا جائے گا اور کسی بھی طرح کا یہاں پر موبائل بھی نہیں لانا ہے آگے میں آپ کو آگے چلتا ہوں آگے دیکھا تو یہاں پر جیسے روگ کے لیے جو ہے اس طریقے سے آپ کو سب یہاں جتنی بھی چیزیں ویوستہ کی گئی ہے بیرکیٹنگ اور آگے میں آتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر جو جوان رہیں گے ان کی ویوستہ تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی پرابلم یہاں پر نہیں ہو کافی دور دور تک لائٹ لگائی گئی ہے بیرکیٹنگ اس بار کافی دور تک کیا گیا ہے کافی دور تک بیرکیٹنگ کیا گیا ہے اور بھی اب لوگوں نے کئی یہاں پر کانٹنگ کے وقت رہے ہیں لیکن اس بار جو ہے تھوڑا زیادہ ہی بیرکیٹنگ کی جو تعداد دوری ہے وہ بڑھائی گئی ہے اور روڈ پر بھی میں آپ کو یہاں پر جو ایس ایس کالیج کے طرف کا جو سڑک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جا فرگنج ہوتے ہوئے دھنگاوہ ہوتے ہوئے جو سڑک ہے اس پر بھی وہاں پر بھی لائٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور جو یہاں پر انتظام ہے یہ آپ آگے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کافی لمبا جو ہے یہاں پر انتظام کیا گیا ہے اور دیکھیں یہاں پر بیرکیٹنگ کیا گیا ہے دور تک بیرکیٹنگ کی گئی ہے اس بار اور زلہ پرشاسن نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ازویدہ یہاں پر نہ ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی دوری ہے یہاں پر اور یہاں پر بھی لائٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے پچھلی بار جو لوگ سبھاگا جو چنہ ہوا تھا اس وقت ہم یاد ہے لاسٹ ٹائم میں کچھ آسماجک تتوہ دوارہ پیچھے سے کچھ انتظام میں جو ہے وہ وعدہ دیا پڑا تھا اس کی وجہ سے اس بار یہاں پر بھی جو ہے اس سے بیرکیٹنگ کر دیا گیا ہے لمبی بارے بیرکیٹنگ کی گئے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی دور تک لمبی بیرکیٹنگ ہے اور کافی دور تک اس بار جو ویوستہ کو درست رکھنے کے لیے زلہ پرشاہ سے نے کافی محنت کیا ہے تاکہ دس نومبر کو جو کانٹنگ ہے اس کو لے کر آپ یوں کہا جائے کہ جہاناباد، مقدومپور اور گھوسی یہ جو تین ویڈان سبا چھت رہے جہاناباد کی جس کی کانٹنگ یہی پر ہونی ہے جہاناباد کے ایس ایس کالج میں اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اب اس دس نومبر کو ہی قسمت کا جس کو کہا جائے کہ تعلق کھولے گا اور اب دیکھنا یہ ہے جس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگزیٹ پول آئے ہیں اس کو لے کے کافی جو ہے جو راجنیتی پارٹی ہیں ان میں گہمہ گہمی ہے اور آج یہ جو دن ہے آج کا جو اگزیٹ پول آیا ہے تو لوگ کافی اس میں کئی لوگوں نے کہا کہ یہ اگزیٹ پول کو میں سیرے سے خارج کرتا ہوں کون لوگوں نے بہت ہی اسے ایکسپٹ کیا ہے اسے اپنا تاج بنا کر پہن لیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اگزیٹ پول جو الگ الگ کمپنیوں کے دوارا الگ الگ سروے کمپنی جو ہے ان لوگوں کے دوارا جو کی گئی ہے اب یہ اگزیٹ پول کہاں سے کہاں تک صحیح ہے لیکن یہ کہا جائے کہ بہت سے لوگوں میں یہ تھا کہ اس بار کچھ ہلکہ بدلاؤ کی بھی آشنگ کا ہے لیکن خیر یہ تو دیکھنے کا وقت ہے اب وقت بھی بہت قریب ہے کیونکہ اب دس نومبر کو کانٹنگ ہونی ہے اور اس دن تقریباً یوں مید کیا جا رہا ہے کہ ایک بجے کے آس پاس سیکنڈ ہاف کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں لگ بھگ پورا کیلئر ہو جائے گا کہ کیا ہے جو بیہار کی کس پارٹی کے لوگ جو ہے سرکار بنا رہے ہیں لیکن یہ ایمپورٹنٹ ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ چنو جو ہے جو کانٹنگ ہے وہ کانٹنگ کو بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے کی جائے اور کرائی جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کرونا کا دور ہے اور اس میں ایک ایمپورٹنٹ بھائی آپ کو بات بتا دوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی جیتتا ہے اسے وجہ جلوس نہیں نکالنا ہے وجہ جلوس پر پابندی ہے کیونکہ کرونا کا دور ہے اب تو پورا الیکشن لگ بھگ مکمل ہو گیا اور اس میں کافی تعداد میں لوگ بھی ایک دوسرے کے سبحان میں پہنچے لیکن پھر بھی جو جیت کے بعد جو وجہ جلوس ہے اس پر روک لگایا گیا ہے کہ وجہ جلوس نہیں نکالنا ہے تو جہاناباد کا میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر لگ بھگ پوری تیاری کر لی گئی ہے اور زلہ پرشاسن پورا مستعد ہے اور کافی لمبی بیرکیٹنگ کہا جائے یا پھر جو بھی انتظام اندر میں بھی پانی کا انتظام یا پھر پریس والوں لوگ کے لیے ٹھہرنے کا انتظام یا اور بھی جو کرمچاری لوگ ہیں ان کے لیے جو بھی انتظام کرنا ہے لگ بھگ تو تین دن پہلے زلہ پرشاسن کے زلہ دیکاری خود آیا تھے اور انہوں نے سب خوبوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے یہاں پر نرکشن کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا کیا چیزوں کا انتظام کرنا ہے اور ان لوگوں نے انتظام کیا تھا تو اب خیر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ای وی ایم سے جو ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی جو صبح کا دور ہوگا صبح دس وجہ تک تو لگ بھگ بہت لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ دوہزار پندرہ کا جو دس وجہ سے گیارہ وجہ تک کا ٹائمنگ تھا اس وقت سرکار کسی اور کی بن رہی تھی لیکن جب اس کے بعد کی نمبر آنے لگے تو پھر سرکار کسی اور کی بن گئی تو یوں کی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تقریباً گیارہ ایک وجہ تک سیکنڈ ہاف میں یوں کہا جائے کہ بہت ساری چیزیں تصویر صاف ہو جائے گی کہ سرکار کس کی بنے گی جہان آباد سے آتف کے ساتھ مشرف پالوی جہان آباد سے آتف کے ساتھ مشرف پالوی